پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چاہتا ہے یار کھانے پینے کے لطف چھوڑ جائیں گے فرمایا کہ یہ یہ شکم اور شرمگاہ کی جو شہفت ہے اس کی وجہ سے انسان برنے سے خوف کھاتا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے موت سے خوف کھاتا ہے کہ یار گناہ بہت ہو گئے ماضی میں اتنے گناہ کیے ہیں ہر پر گناہوں میں لطبت ہوں یار اس حال میں مر گیا تو اللہ کے سامنے مو کہاں دیکھا ہوگا اور تیسرہ فرمایا کہ وہ مال و دولت جو دنیا میں جمع کی تھی جو محلات بنایا تھے جو د آستے کھڑی کی تھی فرمایا کہ یہ مال و دولت چھوڑ جائے گا اس مال و دولت کے چھوڑنے کی وجہ سے موت سے خوف کھاتا ہے اور چوتھی وجہ یہ کہ اس نے موت سے خوف کھاتا ہے کہ یار آگے کا انجام پتہ نہیں ہے کہ وہاں مر کے جب آگے جائیں گے تو آگے کیا ہونے والا ہے وہاں پکڑے جائیں گے یہ چھوڑ جائیں گے وہاں کیا حالات بنیں گے قبر میں کیا ہوگا آشر میں کیا ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہوگا فرمایا یہ تصور انسان کو موت سے خوف کھاتا ہے ہے جس کی وجہ سے انسان موت سے خوف کاتا ہے تو نتیجہ کہ ان چار چیزوں کو انسان فکس کرے اور چار چیزوں کو فکس کیسے کرتے ہیں چاہ چاہے صوفیہ اکرام نے اس کے چار طریقے بتا دی ہیں کہ چار طریقے سے اس کو فکس کرنا ہے چار چیزوں کو چار طریقے سے فکس کرنا ہے اس لئے کہ نبی نے حدیث میں فرما دیا موتو قبلا تموتو مر جاؤ مرنے سے پہلے مر جاؤ مرنے سے پہلے یہ روایت بل مانا ہے سعی بخاری کی حدیث ہے عبدالعی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کون فی الدنیا کاننا کا غریب تو دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر رہتا ہے اور آبیر سبیلین یا ایسے رہے جیسے رہ روی رہ گزر رہتا ہے جو راستے میں مسافر چالا جا رہا ہے وہ جیسے دنیا میں رہتا ہے مطلب کوئی زیادہ ساز و سمان نہیں بناتا اپنے منزل کو دیکھتا ہے اور ترمیزی شریف کے اندر یہ اضافہ ہے وعید نفسہ کا بین آہل القبور اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے میں مردہ ہوں جیسے مردہ اس کی آنکھیں ہوتی لے کے دیکھتی نہیں ہیں زبان ہوتی لے کے بولتی نہیں ہیں کان ہوتے لے کے سنتے نہیں ہیں ہاتھ پیرہ ہوتے لے کے چلتے نہیں ہیں دل دماغ ہوتا لے کے دھڑکتے نہیں ہیں فرما بلکل اپنے آپ کو مردوں کی طرح کر آنکھیں ہوتے کے گناہ کو نہ دیکھیں کان ہوتے کے گناہ کو نہ سنیں زبان ہوتے کے گناہ کو نہ بولیں قدم اور ہاتھ پیرہ ہوتے کے گناہ کی جاگہ کی طرف نہ جائیں دل دماغ میں دل دھڑکتے ہوتے کے گناہ کے بارے میں نہ سوچیں بس یہ تو پہرہ جب لگا لے گا لے گا اپنے وجود پہ گویا کہ دنیا کے اندر گناہ اور معاشد اور بغاوت کی طرف سے گویا کہ مردہ ہے تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حیات ادا فرماتے ہیں اس سے صوفے فرماتے کہ چار طرح کی موت بہت ختم ہو گیا ہے وہ ایک مستقل مضمون ہے اس پر انشاءاللہ پھر بات کروں گا فرمایا کہ چار طرح کی موت جب انسان اپنے اوپر تاری کر کے رکھتا ہے جن میں سے ایک کا نام سفید موت دوسری کا نام سرخ موت تیسری کا نام سبز موت چوتھی کا نام جیہ سیاہ موت یہ چار طرح کی موت جہیں صوفے اکرام فرماتے ہیں یہ جب انسان اپنے اوپر تاری کر کے رکھتا ہے تو پھر مرنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے پھر زندگی اور موت دینے والے کی طرح انسان شوق اور زوق کے ساتھ بڑھتا ہے